اسلام علیکم سٹورنٹس کیسے ہیں آپ سب ٹھکٹا آگئے ہیں آپ دیکھیں ہیں چینل سربکار وحید یہ ویڈیو خاص طرح پر ہم بنا رہے ہیں اے فنس کے ان بچوں کے لئے جنہوں نے شور مچایا ہے کہ ہم فیل ہو رہے ہیں کیونکہ پہلے دو دن جو ٹیسٹ کنڈرٹ ہوا ہے وہ گرلز کہہ رہی ہیں کہ بہت مشکل ٹیسٹ آیا ہے اور ہم فیر ہو گئے ہیں رائیڈ اور کافی مسئلہ بنایا ہے میں سے کافی بچوں نے کونٹیکٹ کیا ہے لیکن ہمارے تین سٹورنٹس ہیں رائیڈ جنہوں نے ٹیسٹ دیا تھا اور تینوں پاسشلہ پاس کر گئے ہیں انیشال تو انیشال کے کچھ ایسے پوائنٹ بتانے لگا ہوں جب میں نے شاید پچھلی ویڈیوز میں نہیں بتایا سٹورنٹ بیٹھیں گے ہیں رائیڈ اور ان کا نام نہیں پوچھیں گے نہ نام بتائیں گے تو ہم تیاری کروائیں گے ابھی آپ کو اسلام کی میٹا والیکم اسلام میٹا پہ ٹیسٹ کب ہے فور سپتمبر کو چینے سٹارٹ کرتے ہیں لکھنا بس سٹارٹنگ بس دو منٹ کی وڈیوی ہے جلدی سے سن لو اور سمجھ لینا وربل نام وربل میں کوئی بھی فیل نہیں ہوگا وہ جو میں نے ٹرک بتائیں ہیں ریسٹ والے ون ٹو تری والے وہ سب کر لینا ایکڈیمی میں صرف دو چیزوں پر فوکس کرو تو آپ پاس ہو جاؤ گی ایکڈیمی کا سسٹم کیا ہے پاس کرنے کا جیسے کہ فورٹی یا ففٹی ایم سگوز آتے ہیں اب آپ لوگ کیا کرتے ہو آپ لوگ سارا فوکس بائیو پر فیزیس پر ڈال رہے ہو بائیو اور فیزیس میں اگر آپ کے ایم سگوز گلت ہو جاتے ہیں تو آپ فیل ہو جاتے ہو کیونکہ آپ نے انگلیش اسلامی دور مطالعہ پر فوکس نہیں کیا جو آسان تھی سبجیکٹ ان پر آپ نے فوکس نہیں کیا جیسے کہ انگلیش ہے انگلیش کی پیپوزیشنس ہیلپنی ورپس ایکٹیویس پیسیفیز ڈال رہے ہیں یہ آپ میں سے میکسیم گلز کیا کریں گے پیکٹس نہیں کریں گے کیونکہ وہ کہیں گے ہم پری میڈیکل کے سٹوڑ ہیں یہ تو ہمیں آتا ہے لیکن اس ٹیم انہیں نہیں آتا ہوگا کیونکہ جتنے بھی ایکٹیویس پیسیفیز آ رہے ہیں وہ میکسیم وہ ہیں جس میں ہوم کا ورڈ یوز ہوتا ہے ہوم ایکٹیویس پیسیفیز ہیں وہ شورٹ ایکٹیویس پیسیفیز نہیں ہے کہ اوپن دی ڈور لیٹ ڈی ڈور بھی اوپن اس طرح کہ بچوں والے نہیں آنے والے سمجھ آری بات بچوں والے نہیں آئیں گے تک مشکل آئیں گے ایکٹیویس پیسیفیز تو آپ لینتھی ایکٹیویس پیسیفیز سرچ کریں اور ان کی آپ کیا کریں پیکٹس کریں پوائنٹ سمجھا گیا پوائنٹ نمبر ٹو جب اس نے ایک ایک ٹی وائز کو کریکٹ پیسی وائز آپ نے سیلیکٹ کہنا ہے تو اے بی سی میں سارے سیم ہی ہوں گے اور کہیں پہ بائی کا اضافہ ہوگا کہیں پہ بائی نہیں ہوگا کہ انڈیائٹ ہوگا تو آپ کے لئے مشکل کام ہوگا کہ کریکٹ کون سے ہے کیونکہ آپ اپنا ایک کریکٹ منا رہے ہوں گے دوسرے ان میں سے کریکٹ ڈھونڈنا آپ کے لئے مشکل ہوگا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں موٹرے کہ آپ نے لاسٹ ورڈز دیکھنے ہیں سٹارٹنگ کے ورڈز نہیں دیکھنے ہیں سٹارٹنگ کے سارے ورڈز سب کے سیم ہوں گے سمجھا رہی میرے باتے ہیں اے بی سی ڈی کے سٹارٹنگ کے سارے ورڈز کیوں ہوں گے سیم لاسٹ ورڈ میں آپ نے کمپیرزن کرنا ہے کہ ان چار میں سے کون سیکس صحیح ہے اور صحیح جو انسہ ہوگا وہ اس کی ایک نشانی اگر آپ کو نہ آتی ہو وہ تینوں سے ڈیفرنٹ ہوگا تینوں سے کیا ہوگا ڈیفرنٹ ہوگا یعنی تین کمپیر کر رہے ہوں گے آپ میں اور ایک کیا ہوگا ڈیفرنٹ ہوگا اگر نہ تو تو اسے ایک پر ٹکل لگا دینا ہے سمجھا گیا پوائنٹ نمبر ڈو ایکاڈیم میں میں نے بڑی بار کیا ہے سپیڈ سلو رکھ رہی ہیں آپ لوگوں میں سے جو بچے فیر ہو رہے ہیں وہ سپیڈ کو تیز رکھ رہے ہیں سپیڈ سلو کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ٹیس دینے بیٹھتے ہیں تو آپ سروکار کی باتیں بھول جاتے ہیں آپ کے دماغ میں صرف ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے اور ٹائم چل رہا ہوتا ہے کہ میرا بس وقت دو دے جائے گا وربل نارور میں ہنڈرڈ ایم سی گوز آتے ہیں اور ٹائم دیتے ہیں ٹھرٹی فائیو میٹس اور اگدام وہ ٹوئنٹی فائیو وہ ٹوئنٹی اور ٹائم اپ آپ کو لگتا ہے کہ ایکیڈیمی میں وہی ہونے والا ہے ایکیڈیمی میں میں نے چیک چیک کے بول چکا ہوں کہ ٹھرٹی منٹس اس نے دیا تو ٹھرٹی منٹس ہیں آپ کے پاس آپ آرام کھوں سے سوال کریں ایک بڑی سمجھیں اسے دو بڑی سمجھیں پھر مارک کریں اسے سمجھاری بات اس طرح کریں گے تو آپ کا پاس ہو جائے گا نیکس پائنٹ بائیو بیولوجی کا ایٹی پرشنٹ جتنے قیسنز آ رہے ہیں وہ میٹرک میں سے آ رہے ہیں فرسٹے سکنے میں سے نہیں آ رہے تو میٹرک کے تمام بائیو کے نائنٹ انت کی بککیں ایم سکوز روائے سکے لیں جو چپٹر کے انٹ پر دیو ہوتے ہیں اور اسے ریلیمنٹ ہی آئیں گے اسے ریلیمنٹ ہی آ جائیں گے وہ آپ کے پاس ہو جائیں گے اس کا حضرت ہے فیزیس کا فیزیس کے صرف ڈیریوشنز یاد کرنی ہے ایف 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 ای اس جو آپ کو ایک یسر ہی کی پر دیجوشنز آ رہے ہیں جی آپ کو ایک ہیونک کیس conceived ہی ہیں یہ آپ کو مثل آ رہے ہیں In Genesis جو کمیسٹری کا مینشن نہیں ہے کمیسٹری کے دو تین پیسنز آگئے تھے اورگینک کمپاؤنڈ کی بارے میں آگئے تھے بائیو کمیسٹری کے بارے میں تو کمیسٹری جو انسی ہے نا چپٹر میں 1,2,3 کلاس 9 کی پڑھ کے چلا جانا چپٹر 1,2,3 بس ایلیکٹرون, پروٹون, روڈر فورڈ بیسک تھوڑے بہت پڑھ کے چلا جانا تاکہ آپ کو پتہ آپ کو شیل سب شلز کیا ہوتے ہیں انہیں پڑھ کے چلا جانا ہے لیکن کمیسٹری کا سوال انہوں نے گلتی سے دے دیئے تھے گلتی سے نہیں دیئے انہوں نے جان پوچھ کے دیئے ہوں گے گلتی سے وہ نہیں دیتے یہ فضوالے تو آجاتے ہیں سوال اب اگلا پوائنٹ پر آتے ہیں اسلامیت کے questions اسلامیت کے questions آپ لوگ پڑھ کے نہیں جاتے ہیں وہ تو ہو جائے گا اسلامیت کے وائد ایسے questions ہوتے ہیں اسلامیت کے وائد ایسے questions ہوتے ہیں جہاں پر آپ 100% مارکس دے سکتے ہو میت کیوں question وائد ایسے ہو تو جہاں پر 100% مارکس دے سکتے ہو لیکن ایفنس میں میت نہیں آنا تو اسلامیت کے basic questions آپ لوگ پڑھ کے جائیں وہ کیسے پڑھ کے جائیں ارکان اسلام کو پڑھ کے جائیں گزوے جتنی مشہور ہیں انہیں پڑھ کے جائیں شرک کے بارے پڑھ کے جائیں ان چیزوں کے بارے میں آپ تھوڑا study کر کے جائیں تاکہ آپ کا آسانی سے ہو جائے سمجھا گئے ان چیزوں کے آپ نے cover up کرنا ہے تو امید ہے کہ حفظ باری آپ کا ایفنس فیل نہیں ہوگا initial pass ہوگا اور ای ریپیٹ اگین initial بچوں والا ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ پاس پر تیاری مت کرو بک سے تیاری مت کرو جو میں نے کہا ہے time کو manage کرنا سکھو آپ میں سے 80% بچے سے time manage نہیں کرنی کوئی سے فیل ہوتے ہیں سوال سب کو آ جاتے ہیں تھوڑا time چاہیے ہوتا ہے بس تو یہ بات ذہن میں رکھیں اور ایک بات ذہن میں رکھیں ایفنس کے initial pass کرنے سے اب recommend نہیں ہونے والے اس کے آگے پورا سمندر ہے پورا دریہ ہے تو اتنا آسان نہیں ہے recommend ہونا اور girls جو recommend ہونا چاہتی ہیں بار بار میں ایک الفاظ بولنا چاہتا ہوں kindly focus on your personality focus on your interview ان دو چیزے پر focus کر لو میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں میں اتنی سے تنیندہ آ رہی ہیں میں پچھلے پتہ نہیں کتنے دنوں سے کام کر رہا ہوں دن رات کل بھی رات کے دو بجے سویا تھا ایک دو بجے اور صبح پانچ صبح پاہمجے اٹھ گیا تھا ٹھیک ہے اور میں نا دبیر کو پانی کے چیٹے مار رہا تھا چیلے کے پر کہ وقار صاحب اٹھو جاؤ گو اٹھو جاؤ گو کام کرنا یہ حالت ہوئی ہے تو آپ لوگوں کے لئے کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور میند کرو ٹینشن نالو select ہو جاؤ گے لیکن اگر فکر کرو کہ وہ fail ہوگی وہ fail ہوگی fail ہوتے رہے آپ صرف وقار کے سٹوئنٹ ہو فوکس کرو حیمت مدار ہو انشاءاللہ پاس ہوگی لیکن بابرہ میں بول رہا ہوں کہ انشاءاللہ پاس کرنے سے اب ریکمنٹ نہیں ہوتے آگے رستہ بہت لمب ہے دیکھتے ہیں چینل سرب وقار بھئی اللہ حافظ